اسلام علیکم میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورت فاتح اور تین مرتبہ سورت اخلاص پڑھ کے ان کا ثواب ان مسلمانوں تک انچا دیں جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں رمضان کا مہینہ بھی ہے اوپر سے گرمی بھی ہے کام بھی کرنا ہوتا ہے لوگ تھک جاتے ہیں لیکن اس پہ عجر بھی تو ہے یہ سب کس لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے افطاری سے پہلے ہمیں صدد کی انظار ہوتا ہے کہ اللہ کرے ٹائم جلدی سے جلدی پھر جائے سب روزداروں کو افطاری کا انتظار ہوتا ہے اور اس انتظار میں جب وقت ہوتا ہے لوگ افطاری کرنا شروع کرتے ہیں خجور لیتے ہیں یا کوئی اور چیز لیتے ہیں تو اس ٹائم پیاس کی اتت شدید ہوتی ہے اتنی پیاس لگی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں پورے دنیا کو پی لوں جو کچھ سامنے ملتا ہے پی لے لیکن آخری انسان کا پیٹ چھوٹا سا ہے اس میں کتنا پیس کچھ آئے گا اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت گلاس پکڑتے ہیں اور پانی پینا شروع کر دیتے ہیں اتنا زیادہ پانی پیتے ہیں کہ پیٹ میں اور کچھ چیزوں کے لیے گنجائش ہی نہیں ہوتی پیٹ بڑھ جاتا ہے پھر انسان کے لیے چلنا مشکل اٹنا مشکل ہر کام مشکل بن جاتا ہے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان مبارک ہے مسلم کی روایت ہے حضرت انس ندر طالعوں نے فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے دوران تین سانس لیا کرتے تھے تین سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھو کہ تین سانسوں میں پانی پیئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تین سانس لینے سے آدمی خود بھر جاتا ہے سیر ہو جاتا ہے اور پیاس بھی انسان کی خوب بوجھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنے سے بیماری سے تندرستی ہوتی ہے اور پانی اچھی طرح حضرم ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے پانی پیئیں یا تین سانسوں کو خیال رکھیں تھوڑا سا پانی پیئیں ایک سانس لیں پھر تھوڑا سا پانی پیئیں پھر ایک سانس لیں اور پھر پانچ جتنا پانی پی لیں اور تیسرا سانس لیں کتنے فائدے بتائیں کہ تمہارا پیٹ بھی بھر جائے گا اور تمہاری پیاس بھی بھج جائے گی پیاس بھی تو بھجانی ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا بیماریوں سے شفاہ ملے گی اگر ہم سنتوں کا اعترام کریں تو ہم کئی بیماریوں سے بھج سکتے ہیں اور یہ بھی فرمایا ہے کہ پانی اچھی طرح حضم ہو جائے گا کیونکہ انسان کا حضمہ انسان کا میدہ جتنا بھی اچھا ہوگا جتنی اس میں قوت ہوگی اتنی ہی بیماریہ کم لگیں گی تو پانی پیتے وقت خاص طور پر رمضان میں افطاری کے وقت پانی پیئیں ان باتوں کا خیال رکھیں تین سانسوں میں پانی پیئیں آہستہ آہستہ پیئیں جلدی نہ کریں وہ صرف آنکھوں کی بھوگ ہے انسان ایک دو تین گلاس پیتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے پیٹ کے اندر پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ بردائش سے باہر ہو جاتا ہے تو افطاری میں اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی آہستہ پیئیں تین سانسوں میں پیئیں اس سے آپ کی پیاس خوب بجھے گی اور زیادہ پانی کی وجہ ضرورت بھی نہیں بڑے گی یہ ویڈیو اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے جانوں مولا کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں